اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک ویڈیو جہاں ہم بات کریں گے گھر میں مرگیاں پال کر لاکھ روپے کیسے کمائے جا سکتے ہیں گھر میں آپ مرگیاں پال کر ایک منافع بخش بزنس شروع کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے چلیں شروع کرتے ہیں پہلے ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ گھر میں مرگیاں پال کر کیسے لاکھ روپے کما سکتے ہیں گھر میں مرگیاں پال کر منافع کمانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مرگیاں رکھتے ہیں اور ان سے انڈل نکال کر اور انہیں بیچتے ہیں اس بزنس میں آپ کو مرگیاں پالنا اور ان کی دیکھ پال کرنا اور انڈو کو بیچنا پڑتا ہے آپ اب چلیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس بزنس کو کامیاب بنانے کے لئے کچھ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں پہلے آپ کے پاس پروپر انفرسٹرکچر ہونا چاہیے کیونکہ یہ بڑا نازک جانور ہوتا ہے تو آپ کے پاس صحیح طرح سے مرگیوں کے لئے ایک کمرہ ہونا چاہیے یا ڈھانچہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کے پاس انکیویٹر ہونا چاہیے جسے آپ بچے نکالیں گے اور ان کے لئے پروپر خوراک اور پانی کا انتظام ہونا چاہیے اور اس کے بعد بریڈ آتی ہے دوسرا فیکٹر جو ہے بریڈ اور ویکسینیشن ہے آپ کو اچھا کوالیٹی کی بریڈ چنی ہوگی جو زیادہ انڈے دیتے ہیں ساتھ ہی آپ کو مرگیوں کو ٹائم لی ویکسینیشن اور ہیلتھ کیر فیسلٹیز پروائیڈ کرنی ہوگی تاکہ وہ ہی صحت مند رہیں اور اچھے انڈے دیں اور تیسرا فیکٹر ہے مارکیٹنگ اور ڈیسٹریبوشن مارکیٹنگ اور ڈیسٹریبوشن آپ کے پاس انڈے جب بن جاتے ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے مارکیٹ میں پیش کرنا ہوگا آپ کو لوکل سٹورز ریسٹورنز ہوتیلز اور ڈیریکٹ کنزیومرز کے ساتھ ایک لنک ڈیبلپ کرنا ہوگا اور جیسے آپ کے انڈے کے ڈیمانڈ سیلز اس سے بڑھ جائے گی اور چوتھا فیکٹر ہے کاؤس اور پروفٹ انیلسز آپ کو اپنے بزنس کے کاؤسٹ جیسے کہ مرگیوں کی خوراک مینٹیننس اور ویکسینیشن کاؤسٹ جو ہیں اس کو کلکولیٹ کرنا ہوگا اور ساتھ ہی آپ کو اپنے بیچے گئے انڈوں سے ہونے والے جو منافع کو بھی مانیٹر کرنا ہوگا تو دوستو گھر میں مرگیاں پال کر لاکھوں روپے کمانا مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کے لئے صحیح پلاننگ اور ایگزیکیوشن ضروری ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو پروپر انفرسکچر چاہیے کوالیٹی والی بریڈ چاہیے آپ کو مارکٹنگ کرنی ہوگی اگر آپ شہر کے اندر رہتے ہیں اور آپ کے پاس آپ کے ہمسائے ہیں تو آپ ان کو ہمسائیوں کو انڈے سیل کر سکتے ہیں تو آپ یقین کریں گے جلد ہی آپ کے پاس ایک ایسی مارکٹ ڈیولپ ہو جائے گی کہ لوگ خود ہی آپ کے گھر سے انڈے لینے آ جائیں گے یا خود ہی کہیں گے ویکلی ہمیں اتنے پہنچا دیں تو آپ کا ایک سیٹ اپ بن سکتا ہے آپ گھر کی چھت پر بھی یہ سسٹم بنا سکتے ہیں اور آپ گھر سے باہر کوئی چھوٹی سیٹ اپ بھی بنا سکتے ہیں تو بس اس میں ایک ایشو یہ آتا ہے کہ یہ بڑا ہی سینسٹیف جانور ہے اس کے لیے جو ہے آپ کو بہت زیادہ کیر کرنی پڑتی ہے اس کو پروپر ماحول دینا پڑتا ہے اور اس سب کے بعد اس کو جو بیماریوں کے لیے اس کی پروپر ویکسینیشن کرنی پڑتی ہے اور ویکسینیشن کر کے اس کی خوراک کا خیال رکھنا پڑتا ہے آج کل جو مرگیوں کی فیڈ ہے وہ زیادہ مہنگی ہے آپ کو پروپر فیڈ کا انتظام کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ جو آپ چاہتے ہیں کہ رات و رات آپ اس بزنس میں کامیاب ہو جائیں تو وہ پوسیبل نہیں ہیں اس پہ ایک ٹائم لگتا ہے ایک ٹائم کی انویسٹمنٹ ایک ایکسپیرینس کی انویسٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں آپ کو پروپر لی دیکھنی ہوتی ہیں تو مرگیوں کا سیٹ اپ آپ اپنے گھر میں بنائیں اور ضرور بنائیں اور اسے آپ کوئی شک نہیں کہ لاکھوں کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں اس کو مینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو تب یہ پوسیبل ہے اس میں سب سے جو مشکل چیز ہے وہ مینجمنٹ ہے آپ کو سمجھ آجائے کہ یہ کام ہوتا کیسے کہ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کام کر کے ناکام ہو جاتے ہیں تو فار اگزائمپل اب ہم نے شروع میں جب سٹارٹ کیا تو ہم نے چند مرگیں خریدی اور پھر انہوں نے انڈے نہیں دیئے پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ انڈوں والی فیڈ کے بغیر مطلب دیسی مرگیں بھی جلدی انڈے سٹارٹ نہیں کر دیں پھر ہم نے پروپر ان کی فیڈ منگوائی ان کو پہلے فیڈ پہ لگایا پھر انہوں نے انڈے دینا شروع کر دیئے اور جب انہوں نے انڈے دینا شروع کر دیئے تو تب ہم نے یہ کیا کہ ان کو اورکینک فیڈ پہ لے آئے گھر کی جو خوراک تھی سٹارٹ کر دی اور گھر کی خوراک جو ہے وہ دینے سے ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ جو ہمارا خوراک کا بجٹ تھا وہ کم ہو گیا خوراک جو ہمارے لیے ایزی ہو گئی تو اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بندہ سیکھتا رہتا ہے اور جو مرگیاں جو ہیں یہ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ سینسٹیو برڈ ہے بڑا اس کی کیئر کریں اس کو آپ پروپر سیکھیں اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ چاند مرگیاں دس سک مرگیاں لے لیں اور ایک انکیویٹر لے لیں آپ ایک چھوٹا سا انکیویٹر پچاس انڈوں کا بھی آپ کو انکیویٹر مل جائے گا سو کا بھی مل جائے گا اور دو سو انڈوں والا بھی آپ کو انکیویٹر مل جائے گا تو یہ آپ آن لین فیس بک پہ جائیں یا اول ایکس کے اوپر سرچ کر لیں تو آپ کو جو وہاں کے انکیویٹر ہے وہ اویلیبل ہیں آپ کسی بھی بندے کے ساتھ ایک کے ڈیل کر لیں اس کے ساتھ ایک کر لیں بعد کہ آپ کو یہ کونسا انکیویٹر سوٹیبل ہے فر ایکزمپل شروع میں آپ دو سو انڈوں والا میں پریفر کروں گا کیونکہ آپ نے ایک سو انڈہ بھی رکھنا پچاس بھی رکھنا تو اس سے بہتر اور کل کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں تو بہتر چیز یہ ہی ہوگی کہ آپ دو سو انڈوں والا انکیویٹر لینے اور اس انکیویٹر کو آپ جو ہے اس میں انڈے رکھیں جو بھی آپ کی مرگیاں انڈے اتارتی ہیں ان کو انکیویٹر کے اندر رکھیں اور اس سے جو بچے نکلیں ان کو پالیں اور آپ کی گھر کی مرگیاں بھی بنتے جائیں گی اور ساتھ ساتھ وہ جو پھر انڈے بھی آپ کے سیل ہوتے جائیں گے پھر آپ کا دوبارہ بازار سے مرگیاں خریبی نہیں پڑیں گے آپ کی گھر کی بنتی جائیں گی اور اس طرح آپ جو دیسی مرگیاں بھی سیل کرتے رہیں گے اپنے محلے کے اندر اپنے گاؤں کے اندر اپنے ایریے کے اندر اور ساتھ ساتھ آپ دیسی انڈے بھی سیل کرتے رہیں گے اور جب آپ کے پکے کسٹمر بن جائیں گے تو پھر شاید گرمی ہو یا سردی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا جو انڈے ہیں اور جو چکن ہے ان کے ڈیمانڈ مارکٹ میں بڑھتی جائے گی اور سیم رہے گی جب آپ کے پاس پکے کسٹمر ہوں گے تو پھر آپ سوچیں گے یہ سسٹم اچھا ہے اس کو بڑھائیں تو آپ کا ایک جو عورتیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہوتا تو وہ محتاج ہوتی ہیں اپنے ہزبنڈ کے یا فادر کے یا بھائی کے تو ان کے ایک محتاجی ختم ہو جائے گی ان کا ایک جو ہے سیلف سٹارٹڈ بزنس بن جائے گا تو اس لیے آپ لازمی یہ کریں یہ بظاہر چھوٹا کام ہے لیکن یہ لانگ ٹرم چرنے والا ہے یہ آپ کو ایسا انکم دے گا ایسی انکم دیتا ہے کہ اس سے آپ کو مطلب ایک گھر میں ایک اورگینک آپ کو خوراک ملتی ہے آپ جو انڈے جو ہے گھر میں کھا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کیسی مرگی گروہ کر رہے ہیں آپ کو چکن نہیں خریدنا پڑتا ایک اورگینک پیور چیز آپ گھر میں رکھتے ہیں اور کھاتے ہیں تو باقی اس ویڈیو میں ہم نے گھر میں مرگیں پال کر لاکھ روپے کمانے کے بارے میں بات کی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب خوش رہیں اور اپنے زندگی کا خیال رکھیں شکریہ